ٹرامے کی نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے تیمور نے حمزہ پر جان لیوہ حملہ کیا تھا اور یہ بات سونیا سے برداشت نہ ہوئی وہ سیدھا پہنچ گئی تیمور کے گھر پر اور جا کر تیمور کی ماں سلطانہ سے کہتی ہے کہ اپنے بیٹے کو سنبھال کے رکھیں اس نے میرے شوخر پر جان لیوہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے اگر آئندہ اس نے ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تیمور کو یہ بات سن کر بے حد گصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے سونیا سے کہ زبان پر لگام دو اور بہت جلد تم میرے پاس آنے والی ہو اور ہاتھ چور کر مجھے یہ کہو گی کہ مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لو اور دوسری بات یہ کہ جس علاقے میں تم رہتی ہو وہ پورا علاقہ میرے پیروں میں گرتا ہے سلطانہ کہتی ہے کہ تم آہرکار یہ کیا بات کہنے کی کوشش کر رہی ہو سونیا کہتی ہے کہ یہ بات تو آپ اپنے بیٹے سے ہی پوچھیں کہ یہ کیا کر رہا ہے میرے شوہر کے ساتھ تیمور کہتا ہے کہ امی آپ میرے معاملات میں دخل اندازی نہ دے تو ہی بہتر ہوگا سلطانہ جاتی ہے سیدھا یاسمین کے پاس اور جا کر بتاتی ہے کہ اس کی بیٹی سونیا کس طرح سے اس کے گھر پر آئی تھی کہتی ہے سلطانہ یاسمین سے کہ تمہاری بیٹی سونیا میرے گھر پر آ کر میرے بیٹے پر الٹے سیدھے الزامات لگا کر گئی ہے اور یہی نہیں دو لاکھ روپے بھی ہینٹ کے گئی ہے یہ بات سن کر یاسمین کو اس حد تک گصہ آ جاتا ہے کہ وہ آدھی رات باگی دوڑی چلی آتی ہے سونیا کے گھر پر اور چلاتی ہے سونیا کا نام لے کر سونیا اپنی ماں کی آواز سن کر پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ میری ماں اس وقت میرے گھر پر کیا کر رہی ہے جاتی ہے سونیا یاسمین کے پاس یاسمین کی بات سننے کے لیے یاسمین کہتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آئی تم میرے ہی جاننے والوں کے گھر پر جا کر تاؤن کے نام پر ان لوگوں سے بھیت مانگ رہی ہو سن لیتا ہے حمزہ بھی یہ تمام تر باتیں اور اسے اس قدر گصہ آتا ہے کہ وہ سونیا پر اپنا گصہ نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی کہ تم مجھ سے پوچھے بغیر تیمور کے گھر پر چلی گئی آتا ہے حمزہ کو بے حد گصہ اور وہ سونیا کی بازو کھینچ کر اسے اپنے ساتھ اندر لے جاتا ہے وہیں پر حمزہ کی پھوپو آتی ہیں یاسمین انہیں دھمکانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ابھی تو ہم لوگوں نے آپ کے بیٹے کو صرف بائیک کے نیچے ہی کچھلا ہے اگر آپ کے بیٹے نے ہماری بیٹی کی جان جلد از جلد نہ چھوڑی تو یاد رکھیے گا کہ ہم اسے اس دنیا سے ہی فانی کر دیں گے وہیں پر دوسری طرف ہوتی ہے جگنو کی مہندی اور تمام تر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں حمزہ بھی وہاں پر جاتا ہے اور جگنو جو کہ حمزہ کو دیکھے بغیر رہتی نہیں صدرہ جگنو کو بے تہاشا سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اپنی نظروں کو سنبھال کے رکھو لیکن جگنو صدرہ کی ایک بات نہیں سنتی اور یہی بات سونیا کو کھٹکتی ہے اور وہ حمزہ سے کہتی ہے کہ ہمیں جلد از جلد یہاں سے چلے جانا چاہیے حمزہ کہتا ہے کہ ہم ابھی تو یہاں پر آئے ہیں سونیا یہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ جس طریقے سے جگنو اسے دیکھ رہی ہے اس سے یہ ہرگز برداشت نہیں ہو رہا تو بہتر یہ ہے کہ اسے اس کے ساتھ وہاں سے چلے جانا چاہیے حمزہ جو کہ اپنی بیوی کی بات مان کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور جگنو کو یہ بات ہرگز برداشت نہیں ہوتی جگنو جو کہ ہر ٹائم حمزہ کی فکر کرتی رہتی ہے اور اس کے گھر پر جا کر کہتی ہے کہ ہمیں آپ کی فکر ہے وہیں پر حمزہ اسے دھکے مار کر باہر نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی دینے والی تم ہوتی کون ہو جگنو کہتی ہے کہ شروع سے ہی ہم لوگ آپس میں ایک ساتھ رہتے آئے ہیں لیکن جب سے یہ لڑکی سونیا ہماری زندگی میں آئی ہے اس نے ہماری زندگیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے تو کیا ہوگا آگے کیا سونیا بچ پائے گی تیمور کے مزید واردات سے کیا ہمزہ بھی سمجھ پائے گا کہ جگنو کس حد تک اس سے محبت کرتی ہے کیا ہوگا آگے مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈراما سیریل بے حد اور ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں